نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ کافی حد تک ہمارا جو تکبیر اولا سے لے کر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر قومہ تک الحمدللہ کور کیا ہم نے لاسٹ ٹائم اور جو کہ کافی حد تک آپ سب کو سمجھ بھی آئی تو اس میں یہ لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اس کے بعد پھر ہم نے جب آپ قومہ سے جاتے ہیں نیچے رکوع کی طرف تو اب دیکھیں اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو قومہ کا علم نہیں کہ یہ کیا ہے قومہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اتمنان سے سیدھا کھڑا رہنے کو قومہ کہتے ہیں جب آپ رکوع سے سامی اللہ رکوع سے سبحان رب العظیم کے بعد آپ جب اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں سامی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد تو اس وقت اس کو یعنی اس کو قومہ کہتے ہیں بلکل سیدھا کھڑا ہونا ہے فوراں اگر آپ سامی اللہ لمن حمد کیا کیا فوراں آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ قومہ نہیں ہوگا صحیح طریقے سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے رہتے اور بڑے اتمنان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکوع سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے کھڑے ہونا برابر ہوتا تھا یعنی جب رکوع میں آپ سبحان رب العظیم یا ہم تو صرف اتنا پڑھتے ہیں یا صبحن قدوسن رب الملائکاتی والرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں تو دیکھیں اگر اتنی کوئی اور دعا اتنی لمبی تین چار لائنوں کی دعا پڑھیں گے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے تین دفعہ اگر پڑھی جائیں یا ساری دعائیں پڑھی جائیں تو کافی ٹائم لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنا اور رکوع کے بعد قومہ کرنا یعنی کھڑا ہونا سامی اللہ لیمن حمدہ اور پھر دعا پڑھنا پھر اسی طرح سجدہ کرنا اور پھر سجدے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا اور پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور وہاں پہ بھی دعا کرنا دعا پڑھنا یہ سب برابر ایکولی ہوتا تھا یہ چار چیزیں برابر ہوتی تھی اتنا لمبا لمبا یعنی وہ کرتے تھے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت 473 ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان قومہ لمبا کرنا تو در کنار یعنی سیدھی طرح بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے فوراں سجدہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کتنا بیٹھا کرتے تھے اس میں دعائیں پڑھا کرتے تھے آگے ہے جی سجدے کے احکامات ایک اور حدیث ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں ہم اکثر جو بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ ایک صحابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع سجود قومے اور جلسے کی ریایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ریایت کا مطلب ہے کہ اس نے بہت جلدی نماز پڑھی نہ رکوع دیکھا نہ سجدہ دیکھا نہ کومہ نہ جلسہ بس ایسے جیسے وہ فوراں رکوع سجد سے اٹھ جاتے ہیں جیسے نورمل ہی عام لوگ بھی کرتے ہیں تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کو اسلام کیا السلام علیکم واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلِكُمُ السَّلَام واپس جا کر پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ گیا پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے اس نے پڑھی تھی پھر آیا اور سلام کیا آپ نے پھر فرمایا وَعَلِكُمُ السَّلَام جاؤ پھر نماز پڑھ کر آؤ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار پھر ویسے ہی نماز پڑھی جس طرح وہ پڑھتا تھا نماز کے بعد آیا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیرِ تحریمہ کہ یعنی اللہ اکبر پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لئے آسان ہو پڑھ یعنی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہو پھر رکوع کر یہاں تاکہ اتمنان سے رکوع پورا کر پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تاکہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا پھر سجدہ کر یہاں تاکہ اتمنان سے سجدہ مکمل کر پھر اتمنان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا پھر سجدہ کر یہاں تاکہ اتمنان سے ریلیکس ہو کے سجدہ کر پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہو جا پھر اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر یہ صحیح بخاری باب ہے عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللذی لا يتم رکوعہو بالعیادہ یعنی جو جس کی نماز آپ سلم نے حکم دیا اس شخص کو کہ جس کی نماز جو ہے وہ پوری نہیں تھی اس کو لٹانے کا حکم دیا کہ وہ دوبارہ ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے تین دفعہ یا چار دفعہ آپ سلم نے اسے کہا تو پھر اینڈ پہ وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی مجھے بتا دیں کیسے نماز پڑھو تو پھر آپ سلم نے اس کو طریقہ بتایا تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرنا نہیں چاہیے بہت اتمنان کے ساتھ ریلیکس کر کے ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے رسول اللہ سلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز پڑھی ہی نہیں اب دیکھیں کہ ہماری ایسی نمازیں جو ہم نے ٹھوکریں ماری 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 ادھر سے سجدہ کیا ادھر سے رکوع اور رکوع سے ایک منٹ نے گزرتا سلام پھیر کے وہ اڑتے ہیں تو یقین جانے کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو سترہ سترہ رکعات اتنے منٹ میں پڑھتے ہیں کہ جتنی ایک بندہ چار رکعات اتنے ٹائم میں نہیں پڑھتا جتنا کہ وہ سترہ رکعات جو ہے وہ پڑھ کے وہ جاتے ہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جہاں پہ ٹھوکریں مار کے جا رہا ہو بندہ اور خود کو پتا نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہے تمہاری نماز نہیں ہے جا کے دوبارہ پڑھ کے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اتمنان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب کرا دیا یعنی اگر کوئی رکوع سجدہ یا قومہ سعی نہیں کرتا یا سجدے کے درمیان نہیں بیٹھتا اور جلدی جلدی کرتا ہے تو گویا اس کا اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے